بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوش شہیر بہادر اور راج میں آئے آپ کے لئے لائے ہوئے ایک نہیں ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیو ایل سٹارٹر کے بارے میں ڈیو ایل سٹارٹر ہمارے پاس بیسیکلی ایک تری پیز موٹر کو سٹارٹ کرنے کا سٹارٹر ہوتا ہے جس سے وہ ہم اسے بہتسانی آن آف کر سکتے ہیں یہ ان موٹر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو لو لیول پر کام کرتے ہیں ڈیو ایل سٹارٹر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ڈیو ایل سٹارٹر کی کنٹرول وائرنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈیو ایل سٹارٹر بنانے کے لئے ہمارے پاس جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سے سب سے پہلے ایک ایم سی بی بریکر ہوگا اس کے بعد ایک ورلوڈ ریلے ہوگا ایک سٹارٹ سٹاپ کچھ بٹن ہوگا ایک کانٹیکٹر ہوگا اور وائرز ریڈ اور بلیک جو ہم کیس اور نیوڈل کے لئے استعمال کریں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری چینل کو لائک سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں سب سے پہلے ہم ایک لائن کیچیں گے جو کہ ہمارا فیس کی لائن ہوگی اس طرح سے یہ ہو گئی ہماری فیز وائر ہے فیز وائر آگئی یہاں سے ہم جو ہے سکس ایمپیئر ایم سی بھی کو ایک کنیکشن دے گئے یہ ہمارے پاس ٹکس ایمپیئر کا ایک ایم سی بھی بریکر ہے ہمارا فیز وائر سب سے پہلے ایم سی بھی میں آئے گا ایم سی بھی سے ہوتا ہوا یہ اوورلوڈ میں جائے گا اوورلوڈ ریلے کے جو ہے نارملی کلوز پوائنٹ پہ جائے گا اس نارملی کلوز پوائنٹ کون کون سا ہے اس کے بعد اولوڈ سے ہمارا فیز وائر ہوتا ہوا سٹاپ بٹن کے نارملی کلوز میں جائے گا اس طرح سابس کسکر ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا فیز وائر ہوا سٹاپ بٹن سے ہوتا ہوا اس کے بعد یہ یہاں سے ہوتا ہوا جو ہے ہمارے پاس آن بٹن جو کہ سٹارٹ بٹن ہوتا ہے وہاں پہ جائے گا جو کہ نارملی اوپن ہوتا ہے اس کا سمپل کچھ اس طرح ہے ہمارا پیز وائر کھاں سے شروع ہوا پیز وائر یہاں سے شروع ہوا سکس ایم پیئر ایم سی بھی میں آیا اس کے بعد جو اوور لوڈ ریلے ہے اس میں گیا اس کے نائنٹی پائی پوائنٹ پہ گیا اور نائنٹی سکس سے آؤٹ ہوا اس کے بعد جو ہمارے پاس سٹارٹ سٹاپ کا پوچھ بٹن ہے وہاں پہ سٹاپ کے نارملی کلوز میں گیا اور وہاں سے سٹارٹ کے نارملی اوپن میں چلا گیا اس کے بعد جو ہمارے پاس کانٹیکٹر کا ایک ون پوائنٹ ہے جو کوائل کا کوائل کا ٹرمینل ہوتا ہے یہ یہاں سے ہوتا ہوا یہاں آ جائے گا اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اب اگر ہم یہاں سے اٹیج اپلائی کریں گے اور یہاں سے نیوٹرل وائر ہم کنیک کریں گے یہ تو ہو گئی اس کی جو سٹارٹ کی وائرنگ اگر ہم اب یہاں سے پوچھ دبائیں گے بریکر یہاں سے آن کریں گے پوچھ دبائیں گے تو یہ آن ہو جائے گا لیکن جیسے ہم یہاں سے یہ ہٹائیں گے تو یہ دوبارہ آف ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں جو ہے ایک اکزیلری کنٹیکٹ یوز کرنا پڑے گا جس کو ہم ہولڈنگ پوائنٹ بھی کہتے ہیں وہ ہم سٹارٹ اور سٹاپ کے بیچوں بیچ سے ایک وائر نکالتے ہیں اور یہاں پر جو کنٹیکٹر کا نارمری اوپن پوائنٹ ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ اسے کنیکٹ کر دیتے ہیں نارمری اوپن پوائنٹ کے جو کنٹیکٹر کا نمبر ہے وہ ہے ترٹین اوپن پوائنٹ 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 کنٹیکٹر کلوز ہو چکا ہوگا جس کی مرض سے کارنٹ اس طرح آئے گا اور ایک وائل کو کارنٹ کنٹینیوز نہیں ملتا رہے گا اس طرح سے ہم جو اس ڈائیگرام کی مرض سے بہت آسانی جو ہے ہم ڈیوائی سٹارٹر بنا سکتے ہیں میں ایک دبا پھر دور آ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک سکس ایم پیر کا ایم سی بیچ چاہیے ہوگا دوسرا ہمارے پاس اوہر لوڈ دے کی ضرورت ہوگی سٹارٹ سٹاپ پوچھ بٹن کی ضرورت ہوگی اور ایک کنٹیکٹر کی اور ساموائز دھول کی ضرورت ہونی چاہیے وہ موجود ہونے چاہیے ابھی میں دوبارہ آپ کو بتایتا ہوں کہ ہمارا سب سے پہلے پیز وائر پیز وائر ہمارا ایم سی بی میں جائے گا ایم سی بی سے آؤٹ ہوگی اوہر لوڈ کے نائنٹی پائی پوائنٹ پہ جائے گا نائنٹی پائی پ سے آر اور نائنٹی سکس جو ہے یہ نارمالی کلوز پوائنٹ ہے سٹاپ بٹن میں جائے گا سٹاپ بٹن میں جائے گا سٹاپ بٹن سے پھر سٹارٹ بٹن میں جائے گا سٹاٹ میں جائے گا سٹاٹ سے آؤٹ ہو کے ای وان میں جائے گا ای وان اور ای وان ہمارے پاس کوئل کے جو کانٹیکٹ تھے اس کے ترمینل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں ہولڈنگ پوائنٹ کی ضرورت ہوگی آگزلری کانٹیکٹ ہم یوز کریں گے تو سٹاٹ اور سٹاپ کے بیٹھو بیٹھ سے ہم ایک پوائنٹ کانٹیکٹر کے تیرہ نمبر ترمینل پر کنیکٹ کریں گے اور اس سے آؤٹ کر کے ای وان کو دے دیں گے اس طرح یہ ہوگا کہ جیسے ہی کانٹیکٹر آن ہوگا کوائل انرجائز ہوگا یہ پوائنٹ بھی کلوز ہوگا تو کرنٹ اس طرف سے بھی آئے گا اور اس طرف سے لیکن ہم جیسے یہ کانٹیکٹ دے کریں گے تو اس سے سٹاپ ہو جائے گا لیکن اس طرح سے سٹاٹ ہونا شروع ہو جائے گا اب اگر ہمیں سٹاٹر کو روپنا ہوتا ہے سٹاپ کنا ہوتا ہے تو ہم جیسے یہ پوچھ دبائیں گے یہ کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا اور کانٹیکٹ کے ختم ہوتے ہی تب وہ سٹاپ ہو جائے گا دیگرام کی مدد سے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بنائیں تو اس ویڈیو میں جو ابھی میں نے ڈائیگرام دیا ہے اس کا سکرین شاٹ نکال کے آپ اپنے پاس سیف کر لیں اور اس کی مدد سے آپ جو ہے دیو ایل سٹاٹر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں میں اسی طرح آپ کے لئے ٹیکنیکل ویڈیوز لاتا رہو آپ اس کی مدد سے جو ہے دیو ایل سٹاٹر بہت سانی بنا سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھاؤں گا تو تب تک کے لئے میں زیادہ چاہوں گا اللہ حافظ